بچ شکونی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ العظیم قرآن مجید فرقان حمید پر جب ہم گہری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اس وقت سے جب آپ امتوں میں تشریف لائے اور امتوں میں تشریف لانا یہ بات نبیوں کی انہوں نے بے عدبیاں کی گستاخیاں کی اور نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور قرآن میں آپ گھرے نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تواہم پرستی وہم میں پڑھنا آسان الفاظ بھی نہیں کہے وہم میں پڑھ جانا بدشگونی لینا یہ خاص کفاظ کی صفت قرآن نے بیان فرمائی ہے مثلا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام حجرت کر کر مصر سے تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ جائیے آپ اور جا کر فرعون کو اللہ کی دعوت دیجئے اللہ کی طرح بلائیے وہ بندہ ہو کے خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے اس نے جھٹلایا کس سے مختصر یہ کہ جب انہوں نے جھٹلایا اور اتنا جھٹلایا کہ نہیں لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسا کیجئے آپ ہمارے پر عذاب لے آئیے اللہ نے پانچ عذابات مسلط کی خون کا عذاب آیا ہر چیز خونم خون ہو گئی موسلا دھار وارش ہوئی ہر جگہ جگہ پانی بھرییا ہر عذاب ایک ہفتے رہتا ایک مہینے کے وقفہ ہوتا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلسل عذابات آ رہے ہیں ہر عذاب کی بعد یہ وعدہ کر لیتے ہیں ہم بنی اسرائی کو چھوڑ دیں گے آپ پہ ایمان لے آئیں گے لیکن نہیں مانتے ہیں اور پھر اس عذابات کی بات کرم یہ ہوتا کہ رحمتیں بڑھ جاتی تو یہ کہنے لگے کہنے لگے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا قرآن نے فرمایا کہ ہی کہنے لگے کہ جو نحوصد ہم پر آ رہی ہیں یہ موسا اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے تو قرآن نے کہا خوردار سن لو ان کی پاس جو نحوصد ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں ان کے اوپر اور ان کے کرتوٹوں کی وجہ سے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سورہ یاسین میں بائیس پارے میں مختتام پر ذکر ہے اس کا کہ جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے دو اپنے امیروں کو بھیجا اور اپنے خلفاء کو بھیجا اور ان کو جا کر دعوت دی کفار نے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ نحوصد ہیں تو یہ نحوصد کا جو کونسپٹ ہے نا یہ کفار کے ساتھ تھا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بھی کفار نے یہ کہا تو تباہم پرستی یہ منحوص سمجھنا چیزوں کو بس شگو نہیں لینا یہ کفار کے طریقہ تھا آج بد قسمتی ہے کہ مسلمانوں کہ جناب کالی بلی راستہ کٹ گئی ہے تو جناب اب یہ تو پورا دن برا گزرے گا دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ جناب آج گہاگ کوئی نہیں آیا بسم اللہ نہیں ہوئی یہ کوئی گہاگ ایسا آ کر وہ ابھی صلاح گیا اب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جناب آج تو برا ہے بلکہ روایت میں تو یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ اگر وہ کوئی شخص دروازہ کھولے اور کتہ باہر سے گزر جائے اور وہ سفر میں جا رہا ہو اور وہ سفر منسوق کر دے حضور نے یہاں تک حکم دیا فرمایا وہ یہ شرک کے زمر میں آتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اب دیکھئے قرآن جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرم مبوس کیے گئے تو آپ نے کوئی فارق ایک طریقہ دیکھا وہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو زبا کرتے تھے اور جانور کو زبا کرنا کے بعد جب اس کا خون نکلتا اور گوشت کا گوشت اس کے جسم سے علیدہ کیا جاتا تو اس کے خون کو اٹھا کر قعبے کی دیواروں پر لگاتے تھے اور اسی طرح اس کے گوشت کو قعبے کی دیوار سے ٹچ کرتے تھے تو ان سے پوچھا گیا بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو تم تو انہوں نے کہا کہ تاکہ اللہ کی بارگابہ مقبول ہو جائے تو رسول اللہ کے قلب اثر پر قرآن کے آیتیں نازل کی گئیں اللہ رب العزت نے شاہ فرمائے اللہ فرماتا ہے تمہارے یہ خون اور جانوروں کے خون اور گوشت کہ اللہ کی بارگابہ نہیں پہنچتے پھر کیا پہنچتا ہے فرمو اللہ کی یانالتقوامینکو اللہ کی بارگابہ نہیں پہنچتے